دوستو بگ بوس آڈیڈی کے لائف فیڈ میں کر کے اندر اس سمیں فکرہ انسان اور منیشہ رانی کے سامنے جیڈ حدید نے ایک ایسا کھلاسہ کر دیا جسے سن کر منیشہ اور فکرہ انسان دونوں کافی حیران رہے گئے دراصل دوستو یہاں پر فکرہ انسان اور منیشہ رانی جیہ سن کر کے بارے میں باتچیت کر رہے تھے تب ہی یہاں پر جیڈ حدید بھی آگئے اور جیڈ حدید نے آ کر ان کے ساتھ میں جیہ کو لے کر باتچیت کرنا شروع کر دیا اور اس دوران جیڈ حدید نے جو کھلاسے کیے وہ واقعی کافی شوکنگ ہے دراصل جیڈ نے کہا کہ دیکھو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو جیہ تمہارے ساتھ ہے یہ تمہیں پیار کرتی ہے اس لیے تمہارے ساتھ ہے اور اس دوران انہوں نے اس طریقے سے اشارہ کیا کہ ان کو دیکھ کر منیشہ رانی اور فکرہ انسان دونوں بری طریقے سے ہنس پڑے اس کے بعد دوستو جیڈ نے بتایا کہ دیکھو پہلے وہ ہم لوگوں کے ساتھ میں تھی نا ادھر والے گروپ میں کیونکہ وہ گروپ پوزیٹیو جا رہا تھا اچھا جا رہا تھا ان کی تعریف ہو رہی تھی ویکنڈ پر اس لیے وہ ان کی تعریف کرتی تھی ان کے ساتھ میں رہتی تھی اس کے لیے وہ سارا اچھا گروپ تھا اور اب وہ تمہارے پاس میں آگئی ہے کیونکہ تمہاری بہت تعریف ہوتی ہے تم لوگ پوزیٹیو جا رہے ہو اچھے جا رہے ہو اس لیے وہ تمہارے ساتھ میں آگئی جس کے بعد میں فکرہ انسان نے کہا کہ بھائی ہمارا گروپ کا تو ایسا ہے کہ دے ون سے ہمارا گروپ پوزیٹیو جا رہا ہے اچھا جا رہا ہے ہمارے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ان کے گروپ میں پتہ نہیں کتنی بار فود ڈل گئی کتنی بار ٹوٹ گئے لیکن ہمارا گروپ جو ہے وہ دے ون سے ایک ساتھ چل رہا ہے اور اس کے بعد جیج نے بتایا کہ ایک دن جیہ سنکر سے میری بات ہوئی تو جیہ نے کہا کہ ہم لوگ کیا ہے سب لوگ ایکٹر ہے ایکٹرس ہے ٹھیک ہے اور وہ ادھر والے گروپ والے ہیں سوشل میڈیا کے اسٹار ہم دونوں میں بہت فرق ہے لیکن میں نے تم لوگوں کا سپورٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ان کا گروپ آلگ ہے کیونکہ ان کے جو ویچار ہوتے ہیں ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں سے الگ باتیں ہوتی ہوگی بھائی وہ سوشل میڈیا کی ہے تو ان کا جو کانوریزیشن لیول ہوتا ہے وہ ان کے حساب کا ہوتا ہے ہمارا الگ ہوتا ہے لیکن جیہ نے کہا کہ وہ تو سیلی پیپل ہے بیکار لوگ ہے گھٹیا لوگ ہے یہ سب کہا تھا تم لوگوں کے بارے میں اور اب تمہارا جو پوزیٹیو گروپ جا رہا ہے اچھا جا رہا ہے فیم مل رہا ہے تم لوگوں کو تو وہ تمہارے ساتھ میں آگئی اور تیرے سے پیار کا ناٹک کرنے لگی جیہ ان دوستو یہ سارے کھلاسے یہاں پر بگ بوز کے لائف فیڈ میں جیہ حدید نے جیہ سنکر کے بارے میں کہا اور یہ سننے کے بعد کہیں نہ کہیں فکرہ انسان کو کافی حرانی ہوتی ہے حالانکہ فکرہ انسان نے تھوڑی دیر پہلے ہی منیشہ رانی کو کہا تھا کہ ان کو جیہ کے اوپر پول بلکل بھی بروسہ نہیں ہے اور منیشہ نے بھی کچھ ایسا ہی جیہ کے لیے کہا تھا یہ کھلاسہ ہمیں کومنٹ کر کے اپنے رائے جرور بتائیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ بن رہی ہے تاکہ بگ بوز کی ہر خبر آپ تک پہنچے سب سے پہلے